آج آپ کو ہم نے ایک شارٹ نوٹس پہ ایک سیریس میٹر کے سلسلے میں بلایا ہے آج ہماری پریس کانپرنس کا ایک ہی موضوع ہے آپ سے کئی مرتبہ انٹرکشن ہوا ہے الیکشن کے سلسلے میں پروٹسٹ کے سلسلے میں فارم فوٹی فائب پہ الیکشن میں ریگنگ پہ ریزرو سیڈ پہ پارٹی کی دوسری پارٹی کو جائن کرنے سے ہمارے کینڈیڈیٹس سے متعلق اور ہمارے پارلمنٹی پارٹیز ریلیٹڈ آج ہمارا آپ کے سامنے صرف ون پوائنٹ ایشو ہے اور وہ اے خان صاحب کے ساتھ ملاقات اس کی سیکیورٹی اس کے جان کو خطرہ اور اڈیالہ جیل کی صورتحال پہ خان صاحب سے ریلیٹڈ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ ہی شوڈن بین جیل ان دا فرس پلیس پولیٹیکل ویکٹمائزیشن میں رکھا گیا ہے دو سو سے زیادہ کیسز بنائے گئے تھے جس میں سے تین کیسز پانچ دنوں میں تین سزائے دلائی گئی ہے وہ پورے دنیا کے سامنے کے غیر عینی غیر قانونی طریقے سے ٹرائل کنکلوڈ کر کے جو سزائے میکسیمم تھی وہ سزائیں دلوائی گئی تھی وہ سب دنیا نے دیکھا ہے اس سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹے ہیں کہ اٹھ دے انڈ آف دے دے انشاءاللہ تعالی ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیپ ملے گا لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالا جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈیورڈ کر کے آٹک جیل میں رکھا گیا تھا بعد میں پیٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالا جیل واپس لایا گیا اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی تو کسی ریکویسٹ کے بغیر کسی پرمیشن لیے بغیر کسی کو کنفیڈنس میں لیے بغیر کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ایک کمرے میں بند کیا گیا سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے جبکہ ہم سمجھتے ہیں اڈیالا کے حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو خان صاحب سے ریلیٹڈ سپیسپکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں دس پیٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن اناپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ توے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور ترسلے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وقلہ اور پرمیشن لیے جو باقی وقلہ ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے خان صاحب نے خود ایک لسٹ پروائیڈ کر دی تھی جس میں آٹھ وکیلوں کا بعد میں اس میں دس وکیل آئے تھے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک آئینی اور قانونی رائٹ ہے اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے چھے بندوں پہ مشتمل حال دو ہمیں وہ مکہ نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں اسولیشن میں ملنا تھا وہ چھے بندوں کی بات توے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹریکٹڈ لیکن آل اپسیڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونکیٹ ہوا یہ البتہ بتایا گیا کہ دو عبتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹریکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وکلا کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا ایسے بلینکٹ پابندی غیر عینی غیر قانونی ہے ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا خان صاحب کی زندگی پہ پہلے بھی دو مرتبہ ٹیک ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو جو لائک خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن آلا پسڈن ان کو بن کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے اس لیے اس کے فل پلج انویسٹگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکے خان صاحب اورڈنری پریزنر نہیں ہے اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا کوئی ملاقاتی نہیں آ سکتا خان صاحب کی سچوئیشن ہر صورت اسے مستثنہ ہونے چاہیے ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے مو ہوئی ہے کس نے یہ آرڈر پاس کی ہے اور خان صاحب کو یہ کس مزمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی مزمت بھی کرتے ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وقلہ کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں بایال مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ تلہ ہم اندہ کی لاعمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھ عمر ٹو مریوب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیرمن صاحب خواتین وزرات میں سیدھا بھی اڈیالا جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں ہمارے وہاں پہ مختلف پارلمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیویس موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیہ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالا جیل کی انتظامیہ جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاتے خود جا رہا ہوں ڈیالا جیل ملنے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تائنات کیا گیا جس کا نام محسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر آزم شاباز شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان صاحب بیسیت لیڈر آگ تی آپوزیشن نیشنل سیملی میں میں خود ہماری فل فور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے واقعی چیزوں کے حوالے سے امور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ رہا تھا خود آئینی شاید تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائن لارج وہاں پہ پر امن تھا تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیوزٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں قومی اسیملی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈیکلیر کرتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے اور ان کو پریولیجس کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے اور ان کے اخراجات جائے وہ اڈیالہ جیل کے افسران ہو یا باقی لوگوں حکومت کے جیل خالاجات کے ان کی ہم لوگ پوری انیلیسس کریں گے کہ ان کی شاہ خرچیاں کیا ہیں یہ کہاں پہ غبند کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے آڈٹ پیراس صحیح طریقے سے ہم لوگ انیلیس کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے بہت شکریہ کوئی کوئی سوالات آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دو ہفتے کیلئے جو پابندی لگائے گئے ہیں یہ سینٹ کی الیکشنز ہے کن میں کرنے کیلئے بھی ہو سکتا ہے کیا کرتے ہیں دیکھو یہ سینٹ کی الیکشنز کے لئے ہم نے ایک درخواست گزاری تھی ہائی کورٹ میں اور ہم نے وہاں درخواست یہی کی تھی ریکوست یہی کی تھی کہ جس طریقے سے پہلے ہمیں اجازت دی تھی دی گئی تھی تو اسی طرح سے یہ اجازت ملے براہم سمجھ دیں یہ سیز مور دندہ ہے یہ بڑا سیریس رشو ہے ہم اس کو لائٹ لینی لے رہے ہیں اور جس طریقے سے سیکٹری جنرل صاحب نے پرمایا کہ ہمارے یہ ریسپانسر بلوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سیریس میٹر ہے کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے یہ پابندی پہلے نہیں تھی یہ موجودہ جو فارم پورٹی سیون کی حکومت بنی ہے انہوں نے پس ٹائم اس قسم کی لی جو ہم شدید مضمت کرتے اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا کیونکہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نوکینوں کی ملاقات ہوئی ہے جبکہ آپ خود ٹائل کوٹ جو ٹائل ہے وہ آپ جیل میں چلوارے اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو سینیٹر جتنے بھی ہوں گے وہ امران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے دوسری بات یہ بتا دیجئے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی طاقت اور شخصیر کی ملاقات ہونے جاری ہے اس لیے کہ یہ لگا گیا ہے نہیں دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسا جا رہا ہے ملاقات کے لیے ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے لیکن سینیٹ نہیں دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے سو ایٹ از مور دن سینیٹ وہ سینیٹ والی پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینیٹ کے آرل میں لے کر کہ وہ نہ کرے کہ جی سینیٹ کے آرل میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ بتایا جائے اور پھل پور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے یہ اولا پسٹن کیوں ایسا اقدام کیا گیا ہے دیکھیں وہ والا وہ پرمیشن نہیں دیکھیں وہ ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک و سو بھی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے طرح آ جائے اگر ہم جاتے ہیں کوارڈینیشن ہو جائے آج شیڈول تھے عمر صاحب نے بھی ملنا تھا روپ صاحب نے بھی ملنا تھا عمر نیازی نے بھی ملنا تھا کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے بانہ یہ کیا گیا ہے کہ آل مجھ دو عفتے کے لیے بین ہے تو یہ بلانکٹ بینگ ہا کسی صورت میں بڑے اچھا سوال ہے آپ کا کیا وہ درشتگردوں کی شناخت پر ایڈ ہوئی تھی وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا ان کے پاس کیا اصلہ تھا نائن ملی میٹر پسٹول تھا کلیشن کاف تھی ایس ایم جی تھی الیم جی تھی گرنیڈ تھا ڈائنیم آئی تھا کیا چیز برامد ہوئی ہے ان سے وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ درشتگرد وہاں سے برامد ہو گا تھا بھئی آپ یہ بتایا ایڈنٹیفائی تو کریں یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ بانہ ڈونڈنے والی بات ہے اور وہاں پہ جیل کی دیواریں دیکھیں وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے جیل پولیس کتنی وہاں پہ تائینات ہے باقی پولیس کتنی تائینات ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی مینٹین کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے کہہ دی ہیں وہ خود جو نیٹوریس کریمنلز یا وہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیل آتھورٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل آتھورٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپریٹینڈنٹ ہے اس کا سٹاف ہے ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب واقع کریں گے نا ساتھی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہیں خان شاہد شبنار بھی ان دی جیل ان دی فرس پر کل ہی ہمارے کیسز لگئے ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے پہلے ایسے کہ کوئی ایسے کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکے گی بہتر یہ خان صاحب کی زمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو ریا کیا جائے دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چلے اس لئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیسز اسی تیزی کے ساتھ لگائے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم گوریلا پورٹس تو نہیں رکھتے ہیں نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائے آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں آئین اور قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں عدلیہ پہ احترام کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور عدلیہ سے ہی ہماری درخواست ہے کہ جب ٹکنیکل ایشیوز آ جاتے ہیں جی بے منٹینبل ہے نہیں منٹینبل آپ کائنلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں اس جس صاحب نے تو فقط دو دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا چودہ چودہ گنٹے ہیرنگ کر کے پانچ دس منٹ کے بریک کر کے آپ لوگوں نے دیکھا ہے دس دس منٹ کی بریک کر کے چودہ گنٹ کے ہیرنگ دو دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل دو گنٹے میں کمپلیٹ نہیں دو دن میں سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کرے تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ ٹکا خان صاحب معذرت ایک چیز اس کی کنٹینویشن میں جو بینیسٹر گوھر صاحب نے بات کی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی یہاں پہ دو آپ آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے عاصف زرداری وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ اور دوسرا ہے نواز شریف اور یہ دون اور وہ نیشنل سیملی کا ممبر ہے دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی کیابنٹ ڈیویجن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں گو کہ وہ انٹائٹلل ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے ایک بی ایم ڈیو سیون تھرٹی ایل آئی تھی اور دوسری ایک مرسیڈیز کی مرسیڈیزہ میرا قال ہے ٹیوٹر لینڈ کروزر ایک جیپ تھی تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے دیکھا خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے دیکھیں جس وقت خان صاحب کو ہمارے لیڈر کو ہم سے علیدہ کیا گیا عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی ہمارے وائس چیئرمن کو علیدہ کیا گیا ہمارے پریزیڈنٹ کو علیدہ کیا گیا ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے روپورش ہوئے ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی کوئی ٹکٹ لینے کیلئے نہیں ہوگا پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا الحمدللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روپ پھنکی ہوئی ہے وہ ہے ایڈیالوجی کی اور وہ ایڈیالوجی ہے حقیقی ازادی کی وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی جہاد کی اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے نمبر ایک نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیزن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکی گی الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے اور آپ دیکھیں گے ہماری پرپورمنس صوبائی اسیملیوں میں بھی اور قومی اسیملی بھی بھی انشاءاللہ ڈینکیو جی